بسم اللہ الرحمن الرحیم امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کچھ لوگوں کی دعائیں قبول ضرور ہوتی ہیں انہی میں سے جب بیٹا باپ کے ساتھ نیکی کرتا ہے یعنی باپ کی خدمت کرتا ہے اس کی خاطرداری کرتا ہے اس کی ضرورتوں کو پوری کرتا ہے تو فرماتے ہیں جب بیٹا باپ کے ساتھ نیکی کرتا ہے اور باپ اس کے حق میں دعا کرتا ہے خدا کرے یہ توفیق ہر بیٹے کو ملے کہ وہ اپنے باپ کی اپنے والد کی خدمت کرے اور پھر والد کا ہاتھ دعاوں کے لئے اڑ جائے وہی امام فرماتے ہیں جب بیٹا باپ کے ساتھ نیکی کرتا ہے اور باپ اس کے حق میں دعا کرتا ہے تو وہ یقیناً قبول ہوتی ہے اور پھر فرماتے ہیں اسی طرح جب بیٹا باپ کی نافرمانی کرتا ہے اور باپ اس کے لئے بددعا کرتا ہے تو جیسے دعا قبول ہوتی ہے ویسے ہی بددعا بھی قبول ہوتی ہے پھر امام فرماتے ہیں مظلوم کی بددعا ظالم کے خلاف ضرور قبول ہوتی ہے اور پھر اسی کے ساتھ ساتھ مظلوم کی دعا اس کی نسرت کرنے والے یعنی مدد کرنے والوں کے حق میں ضرور قبول ہوتی ہے لہذا ہمیں مظلوم کا ساتھ دینا چاہیے نہ کہ کسی پر ذلم کرنا چاہیے مظلوم کا ساتھ دیں گے تو یقیناً مظلوم کی دعا ہمارے حق میں قبول ہوگی اور اگر کسی پر ظلم کریں گے تو یقیناً اس کی بددعا ہمیں برباد کر سکتی ہے لہٰذا ہمیں اس حدیث کی روشنی میں کوشش کرنا چاہیے ہم اپنے والدین کی ضرور بھی ضرور اتنی خدمت کریں کبھی ان کا ہاتھ خدا کی بارگاہ میں اڑ جائے اور وہ ہمارے لئے کچھ دعا کر دیں تو یقین مانئے دنیا بھی کامیاب ہو جائے گی آخرت بھی کامیاب ہو جائے گی والسلام علیکم ورحمت اللہ